دوستو ایک مرتبہ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور آپ کی تلوار بھی اسی درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی اور پھر اچانک آپ کا ایک دشمن بھی ادھر آ گیا جب اس نے دیکھا کہ حضور سو رہے ہیں تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور آپ کی تلوار پکڑ لی اور پھر آپ کو مخاطب کر کے بلند آواز سے کہا اے محمد بتا اب تجھے کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ سنے اور دشمن کو تلوار تانے سر پر کھڑے دیکھا تو پھر آپ نے نہایت تحمل اور بردباری سے جواب دیا میرا اللہ حضور نے یہ مختصر جواب ایسے انداز سے دیا کہ دشمن پر خوف تاری ہو گیا اور پھر تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی دوستو اب وہ تلوار حضور کے ہاتھ میں آ گئی تھی حضور چاہتے تو ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیتے لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا بلکہ آپ نے اس سے فرمایا بتا اب تجھے کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے دشمن نے کامتے ہوئے ہوتوں سے جواب دیا اب آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اس پر آپ نے فرمایا نہیں ایسا ہرگز مت کہو جس خدا نے مجھے تمہارے ہاتھوں سے بچایا ہے وہ تمہیں بھی بچانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے جاؤ چلے جاؤ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا